بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کوئی نہ لفائی کرتا ہے تو ہی بھر پازیٹیو ریمارکس آر آلویس ہائیلی اپتے شیرد اوکے آٹو کوریلیشن is purely time series relevant problem ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آٹو کوریلیشن جو ہے وہ یہ time series سے connected problem ہے where the involvement of time is mandatory you can say compulsory جہاں پہ time کا ہونا کیا ہے ضروری compulsory انتہائی اہمیت کا حامل ہے مطلب یہ ہے کہ اگر time نہیں ہوگا تو definitely پھر آٹو کوریلیشن کو define کرنا وہاں مشکل ہوتا ہے اور یہاں تک ضروری بات بتاتے چلیں کہ time series کے data وہ ہم کبھی بھی randomize نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری بات ہے یہاں پہ تو اگر میں آٹو کوریلیشن کو آسان الفاظ میں سلیس الفاظ میں سہل قسم کی زبان میں explain کرنا چاہوں تو in simplest words when previous and current observation provide information about the subsequent observation آپ کے پاس observations ہوتی ہیں نا time series میں کچھ آپ کے پاس previous observations ہے اور کچھ آپ کے پاس current observations ہے ان دونوں کا جو ملاپ ہے وہ آپ کو subsequent observation ہی نہیں آنے والی observations کے مطلق inform کر رہے تو یاد رکھیں گا this dramatic relationship is declared as autocorrelation اس کو پھر ہم autocorrelation کے نام سے جانتے اور یہ یاد رکھیں گا کہ time series میں یہ بڑی ideal conditions ہوتی ہے اور ایسے models کو جو ہے ہم forecasting کے لئے جو ہے بڑا بہترین model سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اسی قسم کے model کا استعمال کر کے ہم forecasting کو prefer کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ time series میں autocorrelation کا ہونا ایک positive move ہے کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اگر ہم serial correlation کو دیکھنا چاہیں تو serial correlation is defined in multiple regression model multiple regression model میں ایک بات تو ہم بتا دیں جو آپ کو differentiate کر دے گی ان دونوں میں کہ اس میں time کی involvement جو ہے وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ time سے free جو ہوتا ہے اس میں قسم قسم کے time involved نہیں ہوگی ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ regression model میں جو error terms ہوتے ہیں یہ آپس میں relationship بناتے ہیں یہ ہمیں نقصان دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے model میں جو error term ہیں یہ independently move کرتے رہے ان کے درمیان کسی قسم کا relationship جو ہے وہ استوار نہیں ہونا چاہیے کہ جب relationship errors terms کا آپس میں بنے گا اس کی وجہ سے explanatory variables کی potential جو ہوتی ہے وہ weak ہوتی ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ عدہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس قسم کی relationship کو جب آپ کے پاس error term relate ہونے لگتے ہیں تو اس trust relationship کو پھر ہم کیا کہتے ہیں serial correlation کہتے ہیں اور یاد رکھیں گا یہ ہمارے پاس positive move نہیں بلکہ negative move ہے اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے جبکہ auto correlation کا ہمیں کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو dear جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس کا difference جو ہم آپ کو describe کیا کے پاس کنے کے را 서� comp سے بنا PGC распر پیس铆 میں نے وہ تھے پس کے پاس کنے کے پاس ڈکا ہے นیے ٹھیک ہے 中 started